سو ایسنس آف ہیڈر آباد کے ویورز آج میں بنا رہی ہوں خطائی کے کباب یہ کباب لکھنوں کے ہے اور یہ خیر انیسہ بہتر محترمہ جو اب تو دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بک بھی ان کی ہے بہت زیادہ پرانی ہیں تو دیکھیں اس میں انہوں جیسا سیم ریسی بھی بتا ہے ایز اٹس میں وہی کرنے والی ہوں جو جو انہوں بتا ہے اس میں خش خش بھونے چنے کی دال ملپیاز گرم مسالہ ایچ اور ایوریتنگ یہ خطائی کباب اتنے مزے کے اتنے لزیز بندے کے بس مو سے چھوٹتے نہیں ویری سیمپل انگریڈینٹس کے ساتھ لو بجڑ میں بہترین کباب سٹارٹ کریں گے یہ ہاپ کیجی خیمائے چاہے مٹن لو یا بیف لو یا چھکن لو ٹھیک ہے چھکن لیا تو آپ کو پپیتہ نے لگا نا ہے اور اس میں میں دو ٹیبل سپن بھر کے ہرا پپیتے کا چھلکا ہے جو پیس کے رکھ لی تھی اور یہ ایک ٹیبل سپن خاش خاش ایک ٹیبل سپن کاجو ایک ٹیبل سپن سکیر ناریل کا پورپورادہ جس کو بلتے ہیں کھوپرا تینوں کو ملا کے ہلکا بھون کے پیس لے پانی دال کے اور اس میں ہے دیکھئے یہ کوتھی میر ہرا دھنیا ایک ٹیبل سپن کٹاوا ایک ٹیبل سپن پودینہ ایک ٹیسپن ہری میچ ایک ٹیسپن لہسن اور یہ ہے دھنیا جس کو سکہ دھنیا جو بلتے ہیں جس کو آپ پیس لیے ایک ٹیسپن یہ ہے اور یہ ہے شاہی گرم مسالہ جس میں آپ ڈال رہے ہیں کیا بلتے ہیں اس کو شاہی زیرہ ہری الائچی جاویتری اور یہ دو ٹیبل سپن بھر کے پھولے چنے کی دال کا آٹا جو ہے رباد میں پھولے چنے بلتے ہیں نارمل میں پھولے چنے اور یہ ہے کالا نمک تیز کی اکورڈنگ اگر آپ ایک چاہی کا چمچہ لے رہے ہیں تو تقریباً آدھا چاہی کا چمچ آپ لیں گے کالا نمک آدھا چاہی کا چمچ نارمل سوٹ لیجئے میں سیندہ نمک لے رہی ہوں اور یہ ایک نو میڈیم سائز کی پیاس ہے جس کو میں کٹ کر لی اور یہ ادرکلیسن کا پیسٹ اور یہ ہے بٹر بٹر میں اس لیے دال رہی ہوں کہ اس میں دالتے فیٹ چربی جو اپنی ہلپ کے لیے اچھی نہیں ہے چربی دالے تو کباب اچھے بنتے تو اس کی بجائے تو اب اسلی کی دال لیے دو ٹیبل سپون بھر کے یہ اچھی قوالیٹی کا بٹر لے لیجئے تو میں اچھا بڑا والا جو سلائس آتا ہوں وہ بٹر کا لے لی اب یہ سارے چیزوں میں ڈسکرپشن میں دال دوں گی جن کو جو میرے بڑی ایج کے لیڈیز بھوت دیکھتے ویڈیوز تو جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتے ڈسکرپشن کیسا آن کرنا ان کے لیے میں انگریڈینٹس بھولی اب اس کو سارا آپن کیا کریں گے گرینڈر میں دال کے اچھے سا گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کر کے ایک پانچ میٹ رکھے اس کے کباب بنا لیں گے دالنا شروع کرو اب یہ سارے چیزیں ایک ہی جگہ دال لینا ہے اور اس میں تھوڑی سوڑی میں لال میرچ بھی دالوں گی کیونکہ ہری میرچ بھی ہے لیکن لال بھی دالیں گے ٹیسٹ کے اقورڈنگ دالو پورا دالو شروع دالو یہ سب چیزیں آئسہ 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 آئلو میرے ویڈیوز بلکل سیمپل رہتے ہیں ایسے جیسے میں بنا رہی ہوں اس کو روک کے پروپر وے میں بنانا وہ میرے سے ہوتا نہیں ہاں یہ کورن فلار بھی ہے اس میں ایک سے دیر ٹیبل سپن کورن فلار ایک ایسا ٹیپ ہے اس سے آپ کے شامی کباب کٹلیٹ سی کباب چاہے گلوٹی رہنے دو چاہے نرگی سی رہنے دو چاہے گولا کباب کوئی بھی کباب کے لیے نمبر ون بائنڈنگ ہے کورن فلار بڑے عرصے کے بعد میرے کو یہ ٹیپ ملی تھی تو میرے کباب بہت ساتھ آتے تھے ہر سے زیادہ امی کے اچھے بنتے تھے میرے نہیں جب سے میں کورن فلار ملانا شروع کری میرے کباب ٹوپ رہی نہیں سمجھے مگر میں تو کافی عرصے سے ملا رہی یہ بھی ملا لو سارے چیزیں یہ سارے چیزیں ملا گیا اپنے کو اس کو اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے اتنا کہ پتلا پانی نے کہنا کباب بنے ویسا ایک دو تین پرلس مارنا ہے بس ختم اس کے ساتھ ہم بنایں کیری کا دوپی آزا آپ اسے ملتا ہوا ٹماٹے کارکٹ بگارے بیگنیا کیری کا دوپی آزا بنائیے مزید سے گرم گرم چاہوالیا پراتوں کے ساتھ اپنے ایک یا دو پرلس ماریں گے بس ختم ویسا تو حریب میرچ ہے اس میں اچھی خاصی مقدار میں لیکن تھوڑی سی میں ہاف ٹی سپون مطلع یہ دار دو فون دارو یہ ہاف ٹی سپون ہوتا لال میرچ بھی دارو میں بٹر کو تھوڑا سوفٹ کر لینا دیکھیں میں سوفٹ نہیں کر اس لئے رکھ جا رہا تھا ہلکا سوفٹ کر لینا اس کو زیادہ نہیں میں آپ کو بولی دو تین پرلس بہت سا نہیں اس کو اچھے سا آپ کو گرینڈ کر لینا ہے کیونکہ وہ ہو رہا نہیں پروپر میں ہاں بس ٹھیک ہے دیکھیں یہ کنسسٹنسی رہنا کہ آپ کے کباب ہی بن جانا اگر ہلکا بھلکا دھردہ رہا ہے نو ہارڈ این فاسٹ رول کیونکہ یہ ختائی کے کباب ہے ختائی کا مطلب ہی ہے نان ختائی جیسی بنتی وہ ختائی سے لیا گیا ختائی ٹھیک ہے اور اکیز میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی ایسنس آف ہیڈرابات کے ویورس کے اکثر لوگ یہ ریسیپیز بنا رہے ہیں جو پروپر ہیڈرابات دکن کے بھی نہیں ہے کہ نظامی یہ نظامی مکتہ نظامی چکن نظامی بریانی تو نظامی کچھ نہیں رہتا آسیف جائی رہتا یا دکن نہیں رہتا نظامی سرنیم لینا تو اندیا ہی بری بات سمجھ جاتی تو نظامی بریانی نظامی مٹھا نظامی چکن شادیوں والا وادیوں والا ایسا کچھ بھی نہیں رہتا جو بھی رہتے آسیف جائی رہتے یا دکن رہتے اب جیسا یہ لکھنوں کا ہے تو میں اس کو بڑھ رہوں کہ خطائی لکھنوں کے کباب رہتے جو بہت پرانی سوو سال پرانی رسیپی ہے تو ہم جب کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو پورا ایمان داری سے جیسا مہترمہ خاتون جو ہے جن کا نام ہے خیرونی سب بہتر تو ان کا نام بھی لینا ضروری ہے اور جہاں سے ریلیٹ کرتی جو ہسٹری ہے وہ بھی پراپر بتانا ضروری ہے تو کہیں کا بھی کچھ بھی کلروں کے تپے بھر دیکھیں اس کو نیزامی نیزامی بلکے چپ ہیدرابط دکن کی کزین کا نام اور ہمارے ذائقوں کا نام بدنام کرے تو ہم لوگ کے دیلوں کو تکلیف ہوتی تو یہ بار بی کیونکہ جو سیکھے رہتے اپنے پاس وہ سیکھ پر اپنے کوئی گوش لگا کے سیکھ بنا کے کباب اتارتے جائیں گے خطائی بولتو نان خطائی کے شیف کے رہتے لیکن مائی لولی مدر کو سیکھ کے کباب پسند ہے تو انہوں بولے کہ بیٹا یہ میٹیریل کو چھوٹے سیکھ کباب کے جس سے بنو بلکے تو ہماری اممہ کا پکوان تھا ایکسیلنٹ ایک نمبر اور میری نانی تو اوہ زبردست تو بہرحال امبی کے لئے تھوڑا سیکھ کباب بنیں گے اور بیٹی کے لئے خطائی کباب چلو شاہ فین اس کو کوئلہ دہکنے رکھو آگ پہ ہو سکتا ٹھیک ہے نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول لیکن نیجرل یہ گھروں میں اپنے کود دم نہیں ہاں پہ بنانے کا تو یہ نون سٹک ہے اس میں کباب کو تھوڑا سو آئل ریزل کری میں کم فلیم پہ کباب کو اچھے سے شیلو فرائی میرز بیک ٹائپ کا کر لیں گے ہم جو بٹر کو سوفٹ کر کر ملائے نا تو اس میں اچھا گریس آگی کہ آپ بٹر ملائے بٹر مزے مزے کے اچھے بن جاتے بٹر ملانے سے اچھا یہ اس چیز پہ ملک نمک کم دیکھا میں اپنا سیلدہ نمک ملائے ہوں آپ نورمل نمک ملائے چیک کر لیں پھر کبا بنانا شروع کریں بھائی وہ کون سا دن آتا کی جو پروفیشنلی سیٹ اپ کر کے میں بناوں گی بلکو لیچ فرصت نہیں ہے سامن جیسے کب ایسا پڑے بھائی لیکن آہ اس کو سیکھ پہ چڑھو بس اچھے سے آپ کو شیپ دے لینا بس اب موٹا موٹا نکو رکھیں کیونکہ اپن کوئلوں پہ نہیں سیکھ رہی نا تو ایسا رکھیں اب اس کو آہستہ سے نکال لیجی ہاتھ سے الگ بنیوے کباب کو آہستہ سے نکال لیجی ہاں یہ بن گیا آپ کے کباب ٹھیک ہے چلو اس کو کڑ کتا ڈر رہی شایف ہے انہیں کھلتے بہت آسان ہے دیکھیں میں یہ خات سے کیمرہ پکڑ کے خات سے بتا رہوں بس یہ لینا ہے سیخوں پہ چڑھانا ہے اگر آپ کا یہ نہیں ہے تو بومبو سکیور ساتے نہیں جو آپن کباب بناتے جو سستے ڈسپوزیبل سامنوں کی دکان پہ ملتے اس پہ بھی چڑھا کے زٹ بول کے کھیچ کے نکال لے سکتے آپ اور رہا باقی دوسرے تو خطائی بخطائی بولتا ہے نان خطائی جیسی رہتی ایسی خطائی کباب اصل ہوتے ہی ہے ایسی خطائی کباب سیم نان خطائی کا شیپ رہتا تھوڑے ایسے بناؤں گی میں تھوڑے سیخ کباب بناؤں گی دیکھیں اب میں اس کو بلکل لو فلم پہ اس کو میں ڈھک دوں گی تھوڑا سا انہیں اچھا سے اندر سے پک لیتے ہوئے آنا اس کے بعد پھر میں کوئلہ دہکار کیس کا دھوا دوں گی دو بار دیتے ایک بار کچھے گوش میں دیتے ایک بار اوپر سے دیتے لیکن اس سے کیا ہوتا بس وقت کروا پنا جاتا تو میں رسک نہیں لینا چاہیوں کیونکہ ہماری اممہ جو ہے بھج سیادہ کونشیوس ہے تھوڑا بھی کھانے میں اونچ نیچ دکھاتا انہوں بولتے کچھ نہیں آج تک کرٹیسائز نہیں کرتے مار کھانا چھوڑ دیتے انہیں تو نوکروں پہ ڈال کے بولتے کب پکانے کا ڈھنگ سکتے بلکے شروع کرتے ہیں دیکھیں بہت آسان ہے بہت آسان لیکن ڈیس کے پوائنٹ آف یو سے ایک نمبر بس اس کو فلیٹ کرو نورمالی بس یہ نان خطائی اب اس پر آپ پستہ لگا لو چھری لگا لو کش پش لگا لو اوپر سے بس یہ اصل میں ہوتے خطائی کے کباب اس پر آپ پھوڑا سا پستہ وستہ لگا لیتے ہیں یہ ہے خطائی کے کباب تو اب یہ خطائی کباب آپ کو پورے یوٹیوب پر کائیں بھی نہیں ملیں گے تو میں ایک بات آتی ہوں کم لیکن ریر بناتی ہوں اور میرے پاس ویچ کوفتہ کریکھی فرمایش ہے چاپس کی ہے اچار گوش کی ہے بہت ساری فرمایشیں ہیں جو ہول بے ہیں تو انشاءاللہ جل سے جل سب کے ختم کروں گی میں انشاءاللہ کیونکہ میرے واسے میرے ویورز کی فرمایش بہت زیادہ میٹر کرتی اس کو تھوڑا موٹا بنانا لیکن گیاں گیاں دھر میں موٹا کوئی پسن نہیں کرتے چلے اس میں اسی کباب بھی ہے خطائی کے کباب بھی ہے اس کو بلکل لو فلیم پر میں ڈھکیے تھوڑ دے رہی ہوں ایک میٹ کے بعد میں کنٹینیس آپ کو اس کو اٹینڈ کرتے رہنا ہے ایک میٹ کے بعد میں اس کو پھر چیک کرتے رہوں گی کیونکہ اس میں کازو اور خاش خاش نیچے لگ سکتا وہ ڈیلیکیسی کے کباب ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو آرام سے کر لے کے اپن دھوان دیکھیں مزے سے دھوپی آزے کے ساتھ کھا لیں گے بدن ٹو تری منٹ کے بعد کا حال ہے یہ دیکھئے سیم نان خطائی کے ویسے ہو گئے دیکھئے پھل کے اور کوئی بھی ٹوٹے وا نہیں ہے میں ایک کو پلٹھا کے بتائی آپ کو ساروں کو یہ ٹوٹنے کے چانسز تھے اپن تھوڑا سو جو ملائے فلور اس وجہ سے صحیح ہو گئے اب اس کو one by one پلٹھائیں گے دیکھئے one by one پلٹ گئی بہترین کچھ بواری اس میں سے دس میٹ تقریبا میں بلکل لو فلم پہ اولٹ پولٹ کر کے کباب ریڈی کر دی اب میں اس کو دھوان دےوں گی ڈیریکلی جس میں پلٹنگ کریں اس میں دیکھئے دیکھئے لاسٹ فائنل لوک ہے اتنے مزے کہ آپ سے میں جیسا بتائیے اس کے لئے دھواؤں دوں گی تاکہ ہماری پیاز میں بھی تندوری سموک آجانا کباب میں بھی اور لیٹس میں بھی اور یہ ہے ہمارا آج کا دوپیازہ کیاری کا تو یہ ہے آج کا ہمارا کومبینیشن سپیل پوچر کے لئے بھی زبردست ہے تو آپ یہ رکھو اس میں رکھے دھواؤں دیو بس اب اس کو آرام سے میں پانچ میٹ تک چھوڑ دوں گی پانچ میٹ کے بعد اس کو نکالوں گی اور کھاؤں گی ویٹ وچرز اس کو روڑی کی روڑی کے ساتھ آرام سے کھا سکتے سو ایسنس آف ایڈر آباد کی ویورٹس یہ ریل ریسپیس ہے آپ کو پھر نہیں ملیں گے اب مل گیا مل گیا کسی کی زندہی کا بھروسہ نہیں ہے آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں کل شاید نہیں رہوں تو جتنا ہو سکا میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ اچھے سے پروپر میں اس کو بنائیے اور بجے سے انجوائی کریے اپنی فیملی کے ساتھ کھائیے چاہے تو جو بزنس کر رہی ہیں ہوتل والے ہیں یا ہوم کیٹرنگ ہے بولو بھی اس کو ضرور استعمال کر سکتے ہیں ایک نمبر کباب ہے خطائی کباب اس کو بلتے ہیں خطائی کے کباب بلتے ہیں اصل چلو آفٹر فائم نیٹس ہو گیا دعاں یہ اٹھاؤں اس کا دس کلاس پریزنٹیشن دت خطائی کے کباب دو جگہ دعاوں کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ اس کے ساتھ اللہ حافظ